بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو میری چینل کیسے ہیں ویورز آپ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ دعا اللہ پاک آپ کو ہر آفیت سے رکھیں آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لے کے آئی ہوں وہ ہے بیسن کی پھلکیاں بنانے کی ریسپی جس کو ہم بھلیاں بھی بولتے ہیں جس کو ہم بناتے ہیں رمضان میں ہر گھر میں ہماری ڈیلی کی یہ یوز ہوتی ہے اس مہنگائی کے دور میں جہاں پہ ہر چیز مہنگی ہے وہاں پہ یہ بھی مہنگی ہے تو اب آپ سستی گھر میں بنائیں اور ڈیر ساری بنائیں آپ پورے رمضان ایزی لی گھر میں بنیوی رام سے یوز کریں اس کو پورے رمضان میں آپ سٹور کر کے رکھ لیں ریسپی کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں جو لوگ چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں بلکن پریس کر دیں ریسپی اچھی لگے لائک کریں اور شیئر کریں انڈریڈینس نوڈ ڈاؤن کر لیں آدھا کلو میں نے بیسن لی ہے آپ کلو بھی لے سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون میں نے سولڈ ڈالا ہے ہاف ٹیبل سپون میں اس کے اندر بیکنگ سوڈا یا بیکنگ پاورڈر جو آپ کو ملے آپ ڈال سکتے ہیں تو اتنی ایزی اور کم اس کی جو انڈریڈینس ہیں تو اتنی اچھی ہیں بھن جاتی ہیں آپ ڈرائی کریں گے تو آپ کو ضرور مزائے گا اور اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی مکس کرنے کے تر اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے پانی اور پانی جو ہے وہ ڈالنا ہے ہم نے ابھی فی الحال تھوڑا ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اس کو زیادہ پتلا نہیں کرنا تو میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایٹ کروں گی اور مکس کرتی جاؤں گی میں نے ایک کپ ڈالا ہے پانی کا تو یہ ابھی اس میں پانی جو ہے بہت کم ہے اس حساب سے تو اس کو جو ہے آپ بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے یا آپ نے وکسے بھی کر سکتے ہیں جو گھر میں ہوتی ہے تو مین پرابلم ہے اس کی کہ ہم نے اس کو کریمی جو ہے نا اس کی شکل میں لانا ہے اس کو پندرہ سے بیس منٹ ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کھا کے پانی آپ ایڈ کرتے جائیں اور اس کو اتنا کرنا ہے کہ یہ دانا دانا اس کا ہتم ہو جائے اور یہ کریمی ٹیکچر میں آ جائے اچھا اس کے اندر نا فوڈ کلر بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بھی بڑا پیارا کلر آ جاتا ہے تو یہ میں آپ کو چیک کر رہا ہوتی ہوں ابھی میں تھوڑا سا ٹھیک لگ رہا ہے اس کو تھوڑا سا میں پانی ہلکا سا ڈال کے پھر اس کو دوبارہ کروں گی اور اب یہ فائنل جو ہے نا اس کا آپ دیکھیں ذرا اس طرح سے یہ اتنی یعنی کی ٹیکچر میں ہی ہونا چاہیے اب یہ ریڈی ہے تو پھلکیاں آپ نے پہلے ڈال کے دیکھ لینے ہیں اگر تو پھول رہی ہیں ٹھیک نہیں تو آپ نے بیکن سوڈا یا بیکن پورڈر جو بھی آپ نے ڈالا ہے تو ہر گھر میں ہوتا ہے تو اس لئے آپ نے یہ اس طرح کا چمچ لینا ہے اور اس کے اوپر ڈالنا ہے یہ بیسن کے جو ہم نے بنایا ہے بیٹر اور اس کو اس طرح سے میش کرتے جانا ہے اور پڑی پیاری پھلکیاں دیکھیں نکر رہی ہیں اور کتنے مزے کی لگ رہی ہیں اس طرح سے آپ نے ڈالتے جانا ہے اور بناتے جانا ہے تو مجھے تو بہت مزایا ہے میں نے بنائی آپ نے بھی ٹرائی کرنی ہے اور مجھے فیڈ بیک دینی ہے کہ آپ کی کیسی بنی کلر دے کے نکالتی جاؤں گی ساری پہلے میں بنا لوں گی اس کے بعد دوبارہ اب یہ کہ میں نے ساری بنا لی ہے اس کو تھنڈی کی ہے تو تھنڈا کرنا بھی ضروری نہیں ہے تو آپ بنا لیں اس کے بعد اس کو ایک ہی دفعہ میں ایڈ کر کے اور کلر دیں اس کا جیسے یہ بھلیوں کا کلر ہوتا ہے نا گولڈن سا ویسے آپ نے کلر دینا ہے اس کو میں دوبارہ سے ساری ڈال کے اس کو میں اچھا سا پیارا سا کلر دوں گی اور اس کو نکال کے میں رکھ لوں گی تھنڈی کروں گی اور پھر اس کو یوز بھی کروں گی اور باقی جو بچ جائیں گی اس کو ہم سٹور کر لیں کسی بھی بوکس میں ڈال کے اس کو بند کر کے رکھ سکتے ہیں اس کے آپ بھلے بھی بنا سکتے ہیں میرے پاس تھوڑا سا بیٹر بچ کیا تھا اینڈ میں تو پھر میں نے اس کے دو بھلے بنائے ویسے تمہارے گھر میں کم یوز ہوتے ہیں لیکن میں نے کا چلو ٹرائی کرتے ہیں تو آپ اس طرح سے بھلے بھی بنا سکتے ہیں اور آپ نے فیڈبیک دینی ہے اور کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو اور کیسی لگی آپ کو میری ریسیپی تو آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ